سطر پردیش کے بتائیوں میں ایک پٹاکہ غدام میں ہوئے ویسپورٹ نے ایک بچے سمیت دو لوگوں کی جان لے لی وہاں دو منزلہ مکان کے نچلے اس سے بڑے پہمانے پر پٹاکے رکھے گئے تھے جبکہ دوسری منزل میں ایک پریبار رہ رہا تھا لیکن اچانک پٹاکوں میں آگ لگی اور وہاں زوردار دھماکہ ہو گیا اور وہ دو منزلہ مکان بھر بھرہا کر گر گیا اس کے بعد تو وہاں چیخ فکار مچ گئی وہاں ایک آدمی ایک بچی کو گود میں اٹھا کر سڑک کی طرف دوڑتا نظر آیا بتا گیا کہ وہ بچی اپنے گھر میں موجود تھی اور اسی وقت وہ گھر ڈہ گیا اس کے بعد اسے ملبے کے ڈھیر سے باہر نکالا گیا لیکن وہ گھائل ہو چکی تھی اس لئے اس کی جان بچانے کے لیے وہ آدمی اسے لے کر اسپطال کی اور بھاگتا دکھائی دیا اور وہ بچی روتی بلکتی دکھی وہاں پولیس نے آس پاس کے لوگوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن چلایا اور اس بچی کے ساتھ اس کی بہن کو بھی سرکشت باہر نکال لیا اس کے بعد اس کی ماں کو پولیس کرنی اور میڈیکل ٹیم سٹریچر کی مدد سے اسپطال لے جاتے دکھیں لیکن اسپطال لے جانے کے دوران مہلا کی جان چلی گئی اس کے ساتھ ہی اس بچی کے بھائی کی بھی جان نہیں بچائی جا سکی کیونکہ وہاں بلاسٹ ہونے کے ساتھ ہی وہ دو منزلہ مکان ایک جھٹکے میں دوست ہو گیا اور اس بچے سمیت دو لوگوں کی موت ہو گئی بتا گیا کہ اس مکان میں پٹاکے رکھنے کے ساتھ وہاں پٹاکے بنائے بھی جاتے تھے اور جب دھماکہ ہوا تو پل بھر میں وہ مکان زمین دوز ہو گیا اس وقت وہاں سے دھول کا غبار اٹھتا نظر آیا اور کچھ دیر تک سب دھندلا ہو گیا ایک ویڈیو میں تو سڑک کنارے بلکل بوونڈر اٹھتا دکھا اور وہاں سے کچھ لوگ دور بھاگتے دکھے وہاں ہر طرف اینٹ پتھر بکھرے دکھائی دیا اس کے علاوہ پانی کا ایک بڑا ٹینگ بھی ملبے میں پڑا دکھا جبکہ دوسری تصویر میں ملبے کے بیچ بڑے پیمانے پر پٹاکوں کا ڈھیر نظر آیا یعنی تصویروں نے اس مکان میں پٹاکوں کا گودام ہونے کی پشٹی کر دی بتا گیا کہ مکان کے نچلے حصے میں بنے پٹاکوں کے گودام میں آگ لگی اور کچھ دیر میں دوسری منزل تک پھیل گئے اس کے بعد تو وہاں رکھے گیس سلنڈر میں بھی دھماکہ ہو گیا اس حادثے کے بعد وہاں سے ملبے کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا اور اس کے لیے کھدائی کرنے والی چھ مشینوں کی مدد لی گئی موسیقی